بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹس السلام علیکم آج ہم سٹارز اکیڈمی علامہ اقبال ٹاؤن ای لرنگ ایپ کے اوپر ڈسکس کریں گے ہمارے یونٹ کا پی ٹو کا لیکچر نمبر تھری سٹوڈنٹ اس میں ہم نے پروجیکٹائل کا رمیننگ پارٹ جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے بڑا ہی زبردست یہ ہمارے پاس پارٹ ہے اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ہائٹ آف پروجیکٹائل ہائٹ آف پروجیکٹائل سے ہم سٹارٹ لیں گے ہائٹ آف پروجیکٹائل سے ہائٹ آف پروجیکٹائل سٹوڈنٹ اس کو نارملی کیابیٹل ایج سے لکھتے ہیں اس کی ہم نے بات کرنی ہے تو سٹوڈنٹ میں یہاں پہ یہاں پہ میں ڈیاگرام بنا دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں ہائٹ آف پروڈیکٹائل کو کہ یہ ہائٹ جو ہے جی یہ کون سے والا فیکٹر ہے تو ایک پروڈیکٹائل جو کہ پلین موشن ہے پلین موشن کا مطلب ہے یہ ایکس وائی پلین میں یعنی ٹو ڈیمنشن میں جائے گا ایکس وائی میں جائے ایکس زی میں جائے تو یہ کدھر جائے گا ٹو ڈیمنشن میں موو کرے گا تو جناب ہمارے پاس یہ پروڈیکٹائل موو کر گیا تو یہ جو اس کی میکسیموم ہائٹ آلانگ ورٹیکل ڈیریکشن اس کو ہم کہتے ہیں this is h یہ سٹوڈنٹس ہم نے اس کی بات کرنی ہے اچھا سٹوڈنٹ اس کو ہم فائنڈ کرنے کے لیے کیا اپلائی کرتے ہیں تھرڈ ایکویزن اور مووشن اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے کس سے یہ ہم فائنڈ کرتے ہیں it is find by using تھرڈ ایکویزن یہ پیپر میں ایک ویسٹن آیا ہوا ہے کہ کون سی ایکویزن سے ہم ہائٹ نکالتے ہیں تو اس میں ایکویزن جو لگتی ہے وہ ہے two as is equal to vf square minus vi square ٹھیک ہے اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں long y axis جب y axis کے long اسے ہم اپلائی کریں گے سٹوڈنٹس تو ہمارے پاس یہ ایکویزن جو ہے یہ ہمیں کیا رزلٹ دے گی یہ دیکھیں یہ بن جائے گا جی two g اور اس کو h لکھ دیں گے اور y کے long یہ آجے گی vf y کا square minus vi y کا square سٹوڈنٹ maximum height پہ کل ہم نے دیکھا تھا اس پوائنٹ پہ یعنی last lecture میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس پوائنٹ پہ جو vf y ہوتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ یہ zero ہو جاتا ہے اس میں ہم vf y کو zero پوٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس equation کیا آجائے گی دیکھیں یہاں سے یہ آجائے گا جی two g h is equal to یہ zero ہو گیا minus یہ کیا تھا یہ تھا vi sine of theta ایسے ہی تھا یہاں سے سٹوڈنٹ h نکال لیں گے تو g کی value negative تھی ہمارے پاس یہ minus میں تھا تو یہ h آجائے گا جی minus vi sine theta over two g minus 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 سے cancel h is equal to آگیا vi sine theta over two g اچھا سٹوڈنٹ یہاں جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے یہ تو relation آگیا آپ کے پاس height کا اب اس میں دیکھیں students آپ اگر اس کو دیکھیں تو ایسا کوئی بھی formula جس میں کیا آرہا ہو آپ کے پاس جس میں کیا آرہا ہو آپ کے پاس sine theta آرہا ہو کیا آرہا ہو sine theta آرہا ہو جب اس کا ہم square لیں گے اوپر تو square بھی آگیا یہ student square آگیا اس کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا اب ایسے فامولے سے question کیسے آتے ہیں وہ کہتا ہے جی what is the maximum value what is the maximum value of age age کی maximum value بتائیں یاد رکھیں student جس فامولے میں sine آرہا ہو کیا آرہا ہو sine آرہا ہو یا sine square theta آرہا ہو cos square theta آرہا یہاں پہ کیا کیا آسکتا ہے sine theta آرہا ہو cos theta آرہا ہو sine square theta آرہا ہو cos square theta آرہا ہو sine two theta آجے cos of two theta آجے ان میں سے کوئی بھی کسی فامولے میں آجے اس کی maximum value اس چیز کی maximum value کس طرح find کریں گے ان میں سے کوئی چیز بھی یہاں آسکتی ہے جیسے اس case پہ کیا آرہا ہے sine square theta آپ سے جب maximum value پوچھی جائے گی تو کیا کریں گے آپ کیسے نکال لیں گے اس چیز کی maximum value جسٹ آپ وہ جو چیزیں یہ ساتھ آرہی ہیں اسے اگنور کر دیں باقی آپ کی میشہ کیا ہوتی ہے maximum value جیسے اس case میں آپ کے پاس maximum value h کی کیا آئے گی h max جو ہے وہ equal آئے گا v i square over 2g this is the h max value v i square over 2g v i square over 2g اچھا students اب اگر میں کہتا ہوں فامولے میں cause آرہا تھا تو cause کو اگنور کر دیں باقی کیا ہوتی maximum value تو اس فامولے کو ہم پھر کیسے لکھ سکتے ہیں h is equal to h max sin of square theta یہ ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں اچھا پھر اسی میں سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ at what angle ہم کس angle پہ throw کریں کہ جناب maximum کا height کیا ہو جائے half ہو جائے تو اس کو کیسے calculate کریں گے دیکھئے گا ذرا at what angle at what theta h becomes half of its maximum value ٹھیک ہے یعنی کہ یہ h جو ہے اس کا کیا ہو جائے half اچھا جب ایسا question آئے تو ان کی جگہ پہ کیا پوٹ کر دینا ہے آپ نے جہاں پہ یہ چیز آ رہی ہے وہاں کیا پوٹ کر دینا half تو وہاں سے آپ کے پاس کیا نکل آئے گی value مثلا دیکھیں اس کا solution کیا ہوگا students اس کا solution ہوگا h is equal to h max اب میں sin square theta کی جگہ کیا پوٹ کر رہا ہوں 1 by 2 کیا ہو گیا h max over 2 آپ کی height کیا ہو گئی ہے یہ اس میں سے angle کیسے نکلے گا اب اصل question ہے تو میں نے اس کو کتنا پوٹ کیا ہے sin square theta کو 1 by 2 تو یہاں آپ angle نکال لیں sin square theta is equal to 1 by 2 تو square ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے student دونوں طرف ہم square root لیں گے square root لیں گے تو students یہ کیا بن جائے گا 1 over under 2 تو یہاں سے theta نکال لیں تو کیا آ جائے گا sin inverse 1 over under 2 sin inverse 1 over under 2 کیا ہوتا ہے 45 degree لیں جی یہ angle آگیا ایسے تمام question جن میں یہ چیزیں آ رہی ہیں اور آپ سے کہا جائے کہ بتائیں وہ چیز half ہے maximum کا تو angle بتائیں آپ نے اس چیز کو put کر دینا ہے جتنی value بولی اگر half بولی ہے تو sin square theta کس کے ایک کل آ جائے گا 1 by 2 اگر وہ کہتا ہے 1 fourth ہو گئی ہے تو sin square theta کی value کتنی آ جانی ہے 1 fourth اگر وہ کہتا ہے two time ہو گئی تو sin square theta کی value کتنی آ جانی ہے two آ جانی ہے بس اور وہاں سے کیا نکلائے گا آپ کے پاس angle نکلائے گا تو شروع students اس طرح سے آپ اس کی height کو کیا کر سکتے ہیں calculate کر سکتے ہیں at different angle تو students آگے ہم چلتے ہیں اپنے کس کی طرف time of flight کی طرف time of flight اس کو capital T بھی لکھتے ہیں small t بھی لکھتے ہیں pt بھی small t لکھتا ہے federal capital T لکھتا ہے اچھا جی time of flight جو ہے اس کو ہم کس طرح calculate کرتے ہیں پہلے تو یہ time کون سا time ہوتا ہے وہ time ہوتا ہے جس کے during یا وہ time جتنی دیر کے لئے projectile کیا رہتا ہے وہ time جس میں projectile initial point سے کہاں جا کے hit کرتا ہے final point پہ time taken to time taken by projectile from initial to final point initial سے final point تک جانے کے لئے جو time لگتا ہے اچھا میں اس کو drive نہیں کروں گا اس میں ہم صرف just equation check کریں گے کون سی use ہوتی ہے second equation جو ہے جی وہ use ہوتی ہے اس کو find کرنے کے لئے second equation will be used to calculate time of flight time of flight calculate کرنے کے لئے ہم second equation s is equals to half sorry s is equals to half half gt square vt plus half gt square equation use کریں گے ٹھیک ہے اور یہ کس کے along use کریں گے along y axis along y axis vertical direction جس میں پورے time of flight کے دوران اس کی height کتنی ہو جائے گی zero ہو جائے گی یہ distance جو ہے یہ کتنا ہو جائے گا یہ zero ہو جائے گا اور یہاں سے ہم پھر time calculate کریں گے تو student جو ہمارے پاس time calculate کر کے یہاں پہ آئے گا وہ آئے گا 2 vi sin theta میں اب calculate نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ 2 vi sin theta over g یہ وہ آپ کا time آگیا students جو ہمارے پاس time of flight کلائے گا اچھا یہ time ہے یہاں سے یہاں تک جانے کا اگر وہ کہتا ہے کہ آپ time calculate کریں جو maximum height تک صرف لے کے جائے یہ time آپ calculate کریں t h نکال لیں of course پورا time capital t h کیا ہو g d t h time to reach at maximum height t h جو ہوتا ہے students وہ time of flight کا half ہوتا ہے اس کو اگر میں two پہ divide کروں گا تو یہ کیا رہ جائے گا یہ رہ جائے گا vi sin theta over g یہ آپ کے پاس maximum height again student بلکل اس طرح سے بات کریں کہ ہمارے پاس maximum time maximum time جو آئے گا وہ کتنا آئے گا maximum time کے لئے میں نے کیا بولا تھا کسی بھی formula کے ساتھ sine square theta cos cos square theta sine 2 theta cos 2 theta جو لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کیا کر دیتے ہیں ہم ignore باقی چیز کیا ہوتی maximum اس میں sine 2 theta کو چھوڑیں تا یہ کیا چیز ہے this is what this is the t max students کتنا آجائے گا 2 vi over g آجائے گا اس sense میں students ہم کیا لکھ سکتے ہیں جو t ہے اس کو لکھ سکتے ہیں t max into sine of theta again students ہم یہاں سے question کر سکتے ہیں at what angle at what angle t becomes t max over 2 کس angle پہ یہ half ہو جائے گا تو اس کا طریقہ کار کیا بتایا جس پہ half کر نا اس پہ اس کی value کتنی put کر دیں آپ 1 by 2 اگر 4 کر 1 by 4 اگر 1 by 2 2 time کر دیں 1 by 2 time students یہاں پہ اس کی angle کی بات کر نہیں ہم نے angle کے لیے میں اس کو کتنا put کر دوں گا as t is equals to t max over 2 ہے تو sine of theta کتنا put کر دیا ہم نے اس کا 1 by 2 تو theta یہاں سے نکال لیں تو کیا آئے گا sine inverse 1 by 2 sine inverse 1 by 2 کتنا ہوتا ہے جی sine inverse 1 by 2 30 degree شاباش 30 degree ہوتا ہے یا pi by 6 radian ہوتا ہے اس angle پہ time کیا ہو جائے گا maximum time کا half ہو جائے گا اچھا اگر آپ سے وہ پوچھے maximum time کس angle پہ ہوتا ہے at what angle t is equal to t max جب میں نے equal کیا sin theta کی value کتنی ہو گی 1 ہو جائے گی کیونکہ اس کو 1 put کریں گے تو equal آئیں گے نا تو یہاں سے sin theta کتنا نکال لیں 1 theta کتنا نکال لیں sin inverse into 1 is equal to 90 degree r pi by 2 لیں جی اس پہ maximum ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ angle سے ہٹ کے بھو پوچھ سکتا ہے اگر g half کر دیا جائے تو t max پہ آنسر پڑھے گا g کہ یہ کیا inverse se double velocity کر دی جائے تو یہ کیا ہو جائے گا اس کا two time ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے student ہم time کے relevant جو ہے نا وہ discussion کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ relation بھی ہم ایک لکھ دیتے ہیں یہ بڑا important question ہے اور یہ آپ نے دھیان رکھ نا ہے اس کا بھی یہ یاد رکھنا ہے آپ نے relation between relation between time of flight and height اگر آپ height given ہو تو آپ time of flight کیسے نکال لیں گے بڑا آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں vi square sin theta over 2g آ رہا ہے vi sin theta over g تو یہاں سے vi sin theta over g کی value نکال کے یہاں put کر 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 اگر ہم تو ہمارے پاس یہ فامولا بنتا ہے 1 over 8 g t square یہ ہمارے پا فامولا آج for example اگر میں کہتا ہوں if time of flight of projectile if time of flight of projectile is 8 second find the height آپ کیا نکال لیں height نکال لیں سوڑن بڑا آسان ہے آپ اس میں time of flight کی value پوٹ کریں تو height کیا آج گی 1 over 8 g کتنا ہے 10 ہے اور t کتنا 8 second 8 square لیں گے تو کتنا بن جائے 64 یہ اس سے cut گیا 8 تو answer کتنا آگیا 80 meter آپ کی کیا نکلائے گی height نکلائے گی اسی طرح اگر آپ نے time of flight نکال ہے تو کیا ہو جائے 8 h over g ka unroot ہو جائے کیا کہتے ہیں horizontal range کہتے ہیں horizontal range i just wonder یہ کون سا distance ہوتا ہے یہ distance ہوتا ہے جو projectile cover کرتا ہے کس کے along this is the horizontal range distance along horizontal line تو وہ distance covered by the projectile along horizontal direction تو distance covered by the projectile along horizontal direction یہ آپ کے پاس student کیا ہے یہ range ہے اچھا اب اس میں دیکھیں اس کا formula کیا آئے گا دیکھیں x is equal to ہم نے کس کے لکھا تھا vix into t یعنی s is equal to vt سے یہ میں پہلے بتایا تھا لیکچر میں یہ کیوں لگاتے ہیں کیونکہ horizontal direction میں speed کیا ہوتی ہے constant speed constant distance کا formula کیا ہوتا ہے s is equal to vt students یہ کیا آگیا vi cos theta into یہ کیا آگیا time of flight یہ نکالا ہوا ہے یہ پوٹ کر کے solve کریں اگر student تو یہ x x کے equal ہے تو یہ formula بنتا ہے vi square over g sine of 2 theta میں derivation نہیں کر رہا اس کی اس لئے یہ formula نکلا ہے اچھا اب اس میں student اگر ہم مزید دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر میں کہتا ہوں r max کی بات کریں یہ کس equal ہوگا میں کتنی دفعہ بتا جکا ہوں max کے لئے کیا کرنا ہوتا sin cos sin 2 theta cos 2 theta sin square theta cos square theta جو ساتھ لگے ہوئے انہیں one کر دیں انہیں one کریں گے تو اسے one کر دیں تو کیا بچا vi square over g بچ گیا تو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ range equal ہوگی اس کی value کیا آگئی r max so r is equal to r max sin of 2 theta یہ ہمارے پاس کیا بن گئی ہے range بن گئی students r max sin of 2 theta کیا آگئی students ہمارے پاس range آگئی ہے اچھا اب اس میں students دیکھیں کہ اب اس کے کچھ cases discuss کر لیتے ہیں at what angle r is equal to r max یہ بتانا ہے جی آپ نے کس angle پہ یہ max ہوگا تو بڑا آسان ہے جب r equal ہے r max کے تو اس کو کتنا put کرتے ہم دیکھیں ن یہ دونوں equal کرنے تو اس کی value کتنی put کریں گے 1 so sine 2 theta کس کے equal آگیا 1 کے تو یہاں سے theta نکال لیں جی 2 theta equal آجائے گا آپ پاس 2 theta equal آجائے گا sine inverse 1 and you know 2 theta is equal to sine inverse 1 کتنا 90 degree theta کتنا آگیا student یہاں پہ 90 degree divided by 2 is equal to 45 degree so 45 degree پہ آپ کی range کیا ہوتی ہے maximum پیپر میں جو question آیا تھا وہ دیکھیں students کیا تھا جو پیپر میں question آیا تھا at what angle جو کہ بچے اکثر غلط کرتے range is equal to r is equal to r max by 2 نہیں جی وہ بتائیں جہاں یہ max کا کیا ہو جاتی ہے max by 2 بڑا آسان ہے اب میں اس کو کتنا put کر دوں گا 1 by 2 جتنے time کام کرنی ہے جو ساتھ لگا ہوا factor ہے اس کو اتنی value put کر دیں بس تو اس کو کتنا put کرنا ہے پھر آپ نے 1 by 2 اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہم سائن 2 theta کو کیا put کریں گے students 1 by 2 شاباش تو یہاں سے 2 theta کس equal آجائے گا سائن ادھر جا گے اس کا inverse ہو جائے گا تو یہ 1 by 2 ہو گیا تو students یہ دیکھیں 2 theta sine inverse 1 by 2 کتنا ہوتا ہے 30 degree ہوتا ہے تو یہاں سے student theta کتنا نکلائے گا 30 degree over 2 is equal to 15 degree student یہ PMC میں question آیا ہو ہے ٹھیک ہے یہ question کیا آیا ہو ہے PMC میں آیا ہوا ہے اس طرح سے student آپ range کے حوالے سے different قسم کی discussions کر سکتے ہیں اچھا اب آگے ایک اور چیز if two projectile throw at theta 1 and theta 2 then r1 equal ہوگی کس کے r2 کے if theta 1 plus theta 2 کس کے equal ہوگا 90 degree اگر دو projectile throw کیے گئے ہیں different angles پہ اگر ان angles کا sum 90 ہے تو دونوں پہ range کیا ہوگی equal ہوگی like suppose اگر میں کہتا ہوں کہ ایک angle ہے آپ کے پاس 30 degree اور 60 degree ہے تو r 30 degree equal ہوگا r 60 degree کے اگر میں کہتا ہوں آپ کے پاس ایک angle ہے 70 degree دوسرا angle ہے 20 degree r 70 degree equal ہوگا r کس کے 20 degree range is کیا ہوں equal اس چیز کو student اگر ہم ادھر diagram میں بناتے ہیں تو کس طرح سے بنے گی student یہ کس طرح سے بنے گی در diagram میں دیکھیں کہ ranges کیسے equal آتی میں یہ میں نے ایک project tile throw کیا کس angle پہ 30 degree پہ ٹھیک ہے student اب میں اگر 60 پہ کروں گا throw تو اس کی range اور اس کی range کیا آئے گی یہ 60 degree پہ 30 اور 60 کی range کیا آئے گی اچھا جی میں ایک بات کرتا ہوں آپ کے پاس ایک project tile میں نے throw کیا ہے کتنے angle پہ ایک project tile student میں نے کیا ہے 20 degree پہ یہ آگیا آپ کے پاس کتنے angle پہ 30 degree پہ اب ایک project tile student میں throw کرتا ہوں 20 degree پہ یہ 20 degree پہ کیا ٹھیک ہے تو students جو میں 70 degree پہ کروں کیا کیا کریں ٹھیک ٹھیک کو ہم increase کرتے جائیں ایچ کیا کرتی ہے ایچ increase کرتی ٹھیک ہے بٹ بٹ آر جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ increase کرتا ہے from 0 to 45 degree theta کے increase کرنے سے کہا سے کہا تک increase کرتا 0 to 45 degree 45 سے 90 تک پھر وہ کیا کرتا ہے decrease کرتا ہے and r decrease from 45 to 90 degree یعنی 45 کے بعد 90 degree تک کیا کرتا ہے یہ decrease کرتا ہے students مثلا دیکھیں 45 to 90 degree یعنی اگر اس کی range بنائی جائے تو theta آپ کے پاس greater than 0 degree ہے less or equal to 45 degree ہے تو r کیا کرے گا increase کرے گا theta اگر greater than 45 degree ہے less or equal to 90 degree ہے تو r کیا کرے گا decrease کرے گا ٹھیک r کیا کرے گا decrease کرے گا اور ہم نے height کے بارے میں لکھ لیا کہ height نے کیا کر نا theta theta آپ کا greater than zero degree ہے less than or equal to 90 degree ہے تو h کیا کرے گا increase کرے گا ادھر کو theta increase کر رہا ہے time of flight کی اگر بات کرتے ہیں theta zero degree سے لے کر 90 degree تک ہے تو time of flight بھی کیا کرتا increase but range 45 تکر increase کرتی 45 کے بعد کیا کرتی degrees کرتی تو finally students اب ہمارے پاس ان دونوں کا relation بھی آگیا ہے اب ہمارے پر relation رہ گیا ہے کس range کا اور height کا range جو ہوتی ہے وہ relate کرتی height کے ساتھ اس فامولے کے ساتھ NH کے ساتھ range height کے ساتھ کس فامولے سے relate کرتی ہے NH کے ساتھ اور یہاں پہ students اگر میں کہوں کہ r h equal ہے theta ہوتا ہے 76 degree r equal ہے 4 time of height theta آئے گا 45 degree ٹھیک ہے students 45 degree اور اگر آپ کہتے ہیں r r جو ہے r ہے وہ equal ہے 2 time of height i think theta ہوتا ہے شاید 63 degree کے قریب ہے یہ exactly 61 یا 62 اور 3 h کی بات کریں تو کوئی 53 کے قریب answer آتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ اس کے لیے جب ہم بات کرتے تو یہ r maximum ہوتی ہے کیونکہ theta کے اوپر یہ اس کی value کی ہوتی ہے maximum ہوتی ہے ٹھیک ہے students تو یہ ہمارے پاس مختلف جو time of flight range اور horizontal range ان کی کیا تھی relations تھے تو اب ہم اس سے relevant جو ہے وہ MCQs کرتے ہیں اپنے projectile topic سے relevant MCQs کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ کر سکیں اور students star notes اور stars کے اوپر موجود assignments اور practice test آپ کرتے رہے تاکہ آپ کی تیاری بہتر ہو جی تو ڈیر students اب ہم projectile سے relevant کچھ questions کرتے ہیں جیسے question آپ کو screen پر نظر آ رہے ہیں تو میں question کی statement نہیں لکھ رہا ہوں students screen کے اوپر آپ statement question number wise نظر آ رہی ہے تو میں ان کو one by one solve کرتا ہوں ٹھیک ہے تو student میرے پاس جو پہلا question ہے وہ کیا ہے at maximum height on trajectory which of following become zero کہ trajectory of projectile کی جب maximum height آتی ہے تو student question number ہمارا یہ one ہے تو question number one میں دیکھیں اگر students تو ہمارے پاس کیا ہے جی کہ ہم نے چونکہ یہ discuss کیا ہے اپنے lecture کے اندر کہ جو trajectory of projectile ہے اس کی جو maximum height ہوتی ہے یہ والی یہاں اس کی velocity کا y component zero ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں کوئی چیز zero نہیں ہوتی اکثر بچے کہہ دیتے ہیں velocity zero ہوگی جو کہ غلط بات velocity zero نہیں ہوتی ہے velocity کا y component کیا ہوتا y component zero ہوتا ہے option جی اس کی four ہے پہلی option آپ کو نظر آ رہی acceleration ہے دوسری option ہے vertical velocity تیسری option ہے velocity چوتھی option ہے horizontal velocity تو میں نے بتایا ہے نہ velocity zero نہیں ہے نہ horizontal velocity zero نہیں ہے horizontal velocity vfx تو equal رہتی ہے کس کے vix کے اور یہ کتنی ہوتی ہے vix cos theta تو کون سی چیز zero نہیں ہے vertical velocity zero نہیں تو option کیا آئے گی چالی option اس کی correct option ہے چالی option question number two میں دیکھتے ہیں students کیا ہے what is the angle of projection for which the range and maximum height becomes equal for which the range and maximum height becomes equal سب سے end پہ میں نے بھی lecture کے ان کی value لکھی تھی کہ دونوں equal ہوتے ویسے میں اس کے angle کا بھی جنرل formula بتا دیتا ہوں کہ آپ نے angle نکال نکال اس کا general formula کیا ہوتا ہے کہ اس کا general formula ہوتا ہے tan inverse 4 over n اور r equal to n h k اب دیکھیں اگر میں r equal کر دیتا ہوں h k students کیا کر دیتا ہوں r equal کر دیتا ہوں میں kis k h کر دیتا ہوں student n k value k 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 to one put i to theta is equal to k to k k k k to k k k k to k to k k k k k k جو کہ 76 ڈگری کے ایک کول ہوتا ہے یہ پی ٹی بی کا ایک شورٹ کویسٹن بھی ہے تو آپشن میں سٹوڈنٹ 76 نہیں دیا ہوا آپشن میں دیا ہوا ہے 10 inverse 1 by 4 10 inverse 1 by 2 10 inverse 4 10 inverse 2 تو آپشن کیا آئے گی سٹوڈنٹ ہمارے پاس اس کی بیٹا آپشن آئے گی 10 inverse 1 by 4 تو اس طرح سے آپ کسی بھی relation کا angle نکال مثلا سپوز اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے r is equal to 2h آ جاتا ہے تو تھٹا نکالنا ہے تو کیا آئے گا 10 inverse 4 n کی value 2 آ جائے گی تو 10 inverse 2 آ جائے گا تو یہ تقریبا میرا خیال ہے سٹوڈنٹس یہ بنے گا کوئی 63 ڈگری کے قریب بنتا ہے 61 2 point something اسی طرح سے آپ کوئی بھی اسی طرح سے اگر آپ سٹوڈنٹس نکالتے ہیں r equals to 4h کے کر لیتے ہیں تو n کتنا آ گیا 4 تو تھٹا آپ کا کیا آئے گا 10 inverse 4 by 4 4 by 4 کتنا ہوتا ہے 10 inverse 1 ہو جائے گا 10 inverse 1 کتنا ہوتا ہے 45 ڈگری تو یہ میں نے ویسے لکھ دیئے تھے سارے انگل اوکے ہوگا ہے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس نیکسٹ کویسٹن جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ ہے کویسٹن نمبر 3 دیکھتے ہیں کویسٹن نمبر 3 میرے پاس کیا ہے جی سٹوڈنٹس کویسٹن نمبر 3 کویسٹن نمبر 3 میں دیکھیں تو سٹوڈنٹس کیا آپشن ہے کس طرح سے اس کا کیا انسر آئے گا وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی جی سٹوڈنٹ کیا ہے کویسٹن نمبر 3 کی سٹوڈنٹس دا اینگل او پروڈیکشن ایڈویج دا رینج او پروڈیکٹائل وڈ بیکمز ہاف اف ایٹس میکسیمم ویلیو وہ اینگل بتائیں جہاں رینج میکسیمم ویلیو کا ہاف ہو جاتی ویسے ہی ہم نے سال بھی کر لیا تھا کویسٹن نمبر 3 ہے دیکھیں تو اس کے لیے ہم پہلے رینج کا فارمولا لکھیں گے ر is equal to ر میکس سائن آفر 2 تھٹا کیا کرنا ہے جی آپ نے اس کو لکھنا ہے ر میکس بائی 2 کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے سائن 2 تھٹا کی ویلیو کتنی ہے میں بتا چکا ہوں کس طرح کتنی آجائے گی 2 آجائے گی sorry 1 بائی 2 آجائے گی کیونکہ میں نے اسے 1 بائی 2 پٹ کیا ہے اسے میں نے کیا کیا ہے 1 بائی 2 پٹ کیا ہے سو یہاں سے 2 تھٹا نکالیں گے تو سوڈنٹ کتنا آجائے گا سائن انورس 1 بائی 2 آجائے گا تو تھٹا کتنا آجائے گا سائن انورس 1 بائی 2 ہے جی تو سائن انورس 1 بائی 2 ہوتا ہے 30 ڈگری سوڈنٹس تو تھٹا کتنا آجائے گا جی 15 ڈگری آجائے گا جی سٹوڈنٹس کیا آنسر آجائے گا 15 ڈگری جو کے option ہے کونسی 40 option ہے سٹوڈنٹس جی question نمبر 4 دیکھیں سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے students an object is projected with 10 meter per second speed at an angle of 60 degree with the horizontal its range will be یعنی کہ velocity دی ہوئی ہے آپ کو students کتنی 10 meter ہے sorry initial velocity کتنی دی ہوئی ہے اس میں 10 meter per second اور students اس میں جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے angle دیا ہوا ہے وہ کتنا ہے 60 degree اور آپ سے کیا پوچھا گیا ہے range بتائیں تو range کیا فامولہ ہوتا ہے جی vi square over g sine of 2 theta students ٹھیک ہے تو اب ذرا یہاں سے students ہم calculate کرتے ہیں تو یہ 10 کا square ہو جائے گا یہ نیچے g کو بھی 10 لے لیتے ہیں اور sine 2 into کیا کر دیتے ہیں جی 60 degree تو یہ اس سے cancel تو کیا آ گیا students یہ 10 آ گیا into sine 2 sine 120 بن گیا اور غالباً sine 120 جو ہے جی یہ کس کے ایک کل ہوتا ہے sine of 120 میرا خیال ہے minus and root 3 by 2 ہوتا ہے یہ ہوگا جی کتنا جی and root 3 by 2 کے ایک کل آئے گا جی sine یہ والا جو ہے اس کا طریقہ کر کے جو sine 60 کی value ہے وہی sine 180 20 کی اس کے double کی بھی وہی value ہوتی ہے اوکے بس sine change ہو جاتا ہے اچھا جی تو یہ minus میں آ گیا تو اس کو multiply اس سے کیا 10 سے تو یہ اس سے کٹ گیا 5 آ گیا تو minus 5 and root 3 بن گیا چونکہ range negative نہیں ہو سکتی اس لئے یہ r کتنا آ جائے گا 5 and root 3 آ جائے گا یہ range آ گئی اور یہ option کونسی ہے students alpha option ہے جو اس کی correct option ہے اوکے ہو گیا students اچھا جی next دیکھتے ہیں question number 5 ہے ہمارے پاس students question number 5 statement دیکھیں ذرا آپ question number توجہ کریں بھئی شکیلہ آپ ادھر توجہ کریں آپ اپنی باتوں میں لگ گئی ہو بری بات ہے یہ والی اس طرح تیاری نہیں ہوگی ام ڈی کیڈ کی کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے آپ ادھر توجہ کرو question number 5 پہ a ball is projected at 45 degree angle کتنا ہے جی ball کا 45 degree ہے and its horizontal range r is equal to 10 meter find velocity of projectile اس کی v i find کریں کتنی ہے جی بڑا آسان ہے یہ بھی question دیکھیں جی r کس کے ایک والا آگیا v i square over g sine of 2 theta ٹھیک ہے sine of 2 theta یہاں پوٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا v i square over g بچ جائے گا کیونکہ جب sine 2 theta پوٹ کریں گے تو 90 sine 91 ہو جائے گا تو یہاں سے answer کتنا آگیا ہم نے v i نکارنا ہے v i square جو ہے جی وہ کس کے ایک والا آگیا r g کے تو v i کس کے ایک والا آگیا and root r g کے تو values پوٹ کر دیں r کتنا ہے آپ کے پاس 10 ہے اور g b کتنا 10 ہے تو 100 آگیا students answer کتنا آگیا 10 meter per second آپ کا answer آگیا students یہ آپ کے پاس answer آگیا اس کا ok answer کیا آپ کے پاس جی آگیا اس کا 10 g 9.6 لیں گے تو یہ 10 سے تھوڑا سا کام آئے گا تھوڑا سا کام option جو دیا ہوا ہے وہ کتنا ہے 9.6 ہے تو option کیا آگیا آپ کے پاس چارلی option آگی ہے student اس کی کیا آگی ہے جی چارلی option آگی ok تو چلتے ہیں student ہم اپنے اگلے question کی طرف ہم اپنے اگلے question کی طرف چلتے ہیں next question ہمارے پاس students next question ہمارے پاس six question جرا پڑھئے گا statement پڑھیں جی شکیلا statement پڑھیں جی شاہباز شکیلا کدھر چلی گئی ہے شبیر آپ پڑھو بھی statement ہاں جی good جی شبیر نے statement پڑھئے گا h is equal to r then angle of projection is question number six میں کہتا ہے if r is equal to h ہو جائے تو theta کیا ہوگا یہ ابھی ہم لکھے ہیں theta کتنا ہوتا ہے 45 degree ہوتا ہے تو option میں alpha option آگی جی اس کی seven پہ آجیں students add the highest point on the trajectory of projectile highest point پہ کیا ہوتا ہے ابھی تو ایک ہم نے دیکھا تھا کیا تھا highest point پہ vfy zero تھا vf x اس کے equal تھا vix کے which is equal to v cos theta کے اور میں نے last lecture میں اس کی لکھا تھا kinetic energy کتنی of course یہاں پہ speed جو ہوتی ہے وہ minimum ہو جاتی ہے وجہ کیا ہے minimum ہونے کی کیونکہ اس کے دو component ہے vx کا square v y square تو v کس کے اور رہ جاتی ہے صرف vx کے کیونکہ یہ کیا ہو جاتا ہے zero ہو جاتا ہے this will be minimum اب وہ تمام چیزیں یہاں minimum ہو جائیں جو speed پہ depend کرتی ہیں جیسے kinetic energy ہے وہ minimum ہوجائے کیونکہ وہ بھی کس پہ depend کرتی ہے speed پہ کتنے ہوتی ہے half mv square اسی طرح momentum بھی minimum ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی کس پہ speed کرتا ہے speed پہ option میں potential energy is minimum no چونکہ یہ height پہ چلا گیا ہے یہ پہ p کیا ہوگی p یہاں پہ maximum ہوگی constant kinetic energy is minimum k e is minimum یہ option آپ کے پاس آئے گی اس کی option ہے آپ کے پاس delta option correct ہے جی question number 8 پہ ہاتے ہیں students question number 8 student جو ہے وہ تھوڑا پچھلے article سے آگیا the momentum of particle is numerically equal to its kinetic energy what is the velocity ویسے یہ question ہم نے کیا ہوا ہے تو momentum کا kinetic energy کے ساتھ relation کیا ہوتا ہے half pv ہوتا ہے half pv اب یہ اور یہ equal ہو گئے تو v کتنا آجائے گا 2 meter per second آجائے 2 meter per second option کیا آگئی Charlie option آگئی question number 9 پہ آئیں جی شکیلا question number 9 جی question number 9 range of projectile when launched at an angle of 15 degree with horizontal is 1.5 meter جی theta کتنا ہے جی 15 degree ہے اور range کتنی آئی ہے جی 1.5 meter آئی ہے its range when launched at 45 degree with the same speed is تو یہ r1 کہہ لیں آپ یہ theta 1 کہہ لیں r2 find کر نئی ہے theta 2 کتنا v i square over g چونکہ v i same ہے اچھا 15 degree پہ ہم پڑ چکے ہیں کیا ہوتا r2 r1 range maximum کا کیا ہوتی ہے half ہوتی اور یہ maximum ہے this is the maximum اس کا half کریں گے تو کیا بنیں یہ range v i square over 2 g اب student یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں value نکال لیں v i square over g کی کتنی آئے گی r1 کتنی دی ہوئی ہے 1.5 v i square over 2 g تو یہاں سے اس کو multiply کریں گے تو یہ 3 ہو جائے g v i square over g آگئے اوکے تو اس نے کیا کہا جی اس نے پوچھا ہے its range r2 find کر نہیں اب اس کی value کتنی آگئی 3 آگئی r2 is equal to کتنا آگئی 3 میٹر آجائے گی تو 3 میٹر کون سی option ہے جی alpha option ہے ٹھیک ہے جی اوکے ہو گیا تو ہم نے اس کو اس 10 ڈگری پہ یہ range ہوتی ہے maximum کا half اور یہ کیا ہوتی ہے maximum 45 اب maximum کا half ہے 1.5 تو 45 پہ اس نے کیا ہو جانا اس کا double ہو جانا تو 1.5 کا double کر دیں next student last question ہے ہمارے پاس جو screen پہ آپ کو نظر آرہا ہے تو students دیکھیں screen پہ جو آپ کو کس طرح سے اس کو solve کریں گے جی شکیلا درہ اس کی statement پڑھئے گا جی شابش the ratio of height and range of projectile when angle is theta height اور range کی ratio نکال نہیں height equal ہوتی ہے vi square sin square theta over 2g divide کر دیں اس کو کس کے اوپر vi square over g sin of 2 theta پہ اب دیکھیں vi square over g سے cancel ہو جائے گا تو sin square theta over 2 بچا اور یہ کیا بچ گیا 1 over sin of 2 theta بچ گیا ٹھیک ہے multiplication میں convert کر کے ultra کر کے اب اس کو ہم students لکھ سکتے ہیں sin square theta over 2 اب یہ چیز ہے یہ ایک پل ہوتی ہے 2 sin theta cause of theta sin theta square سے cancel ہو گیا یہ multiply ہو گیا تو 1 over 4 sin of theta divide by کیا ہو گیا cause of theta student 1 over 4 کیا بن گیا 10 theta دیکھیں 1 over 4 10 theta کیا answer آرہ جی beta option good student کیا answer ہے beta option students students اس طرح سے آپ اپنی تیاری کرتے رہیں stars assignments سے stars e-learning app کے اوپر مجود practice tests جو ہیں اس unit کے ان کو تیار کریں جس میں hard easy moderate دیئے ہوئے ہیں اور students آپ کیا کریں پھر اپنی star book کی تیاری کریں ویڈس اپ گروپ میں ایکٹیو رہیں اور جو questions کی سمجھ نہیں آتی وہاں discuss کریں اور امید ہے آپ کی تیاری بہت اچھی رہے گی تک آپ بہت 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 بہت